موسیقی نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کریں گے جو ضروری ہوگا عالمی جرید بلومبک کا تبصرہ رپورٹ میں کہا کہ جی پی مارگن کے سابق بینکر کی پاکستانی وزیر خزانہ کے طور پر تائناتی وصفت فیصلہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیراعظم شہباز فریف ٹیکروکریٹس کے ذریعے ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نئی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج آئی ایم ایف سے نیا قرض لینا ہوگا شہباز فریف کی بطور وزیراعظم واپسی سے آئی ایم ایف سے ڈیل کا چانس بھی بڑھ گیا مالیاتی خسارے کم کرنا وزیراعظم کی پارٹی کے منشور میں شامل ہے وزیراعظم کا فوجداری اور دیوانی کیسز میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس قانونی اصلاحات کے لیے آتھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی وزیراعظم نظیر تارڈ کمیٹی کے سر براہ ہوں گے ادھر آزم نظیر تارڈ نے وزیراعظم نظیر قانون اور انصاف کا چار سنبھال لیا کہتے ہیں آئینی اور قانونی اصلاحات ایجنڈے میں شامل ہیں تیز رفتار انصاف یقینی بنانا کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے ملتان میں درد ناک سانہا گیس سلنڈر دھماکسے تین منزلہ رہشی امارت زمین بوس امارت کے ملبے تلے دب کر نو افراد جامحق اور دو زخمی ہو گئے ریسکیو کے مطابق امارت غیر محفوظ بنی تھی لینٹر گرنے سے امارت کچھے مکان پر جا گئی مکان میں موجود ایک خاندان کے ساتھ افراد جامحق ہو گئے امارت کا مالک اور اس کا بیٹا بھی جامحق ہو گیا وزیراعالہ مریم نواز کاقی انتی جانو کے اضیاء پر گہرے دکھ کا اظہار کمیشنر ملتان سے ریپورٹ طلب کر راول پنڈی میں گیس لے کے سے دو دھماکے بھابڑا بازار میں گیس لے کے دھماکے سے دو بچے جامحق کمرے میں گیس جمع ہونے کے بعد بجلی کا سوچ آن کرتے ہوئے دھماکہ ہو گیا ادھر آریا محلے میں گیس لے کے دھماکے سے پانچ افراد جھلس گئے تمام زخمیں کو بی بی ایچ اسپتال منتقل کر دیا گیا سندھ کی دسترکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی زرائے کے مطابق شرچیل میمن ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا ازرا فضل پیچھو سردار شاہ سیاہ لنجار اور محمد بکش مہر بھی حلف اٹھائیں گے ادھر وفاق حکومت نے سید آصف ایدر شاہ کو چیف سیکرٹری سندھ تائنات کر دیا وفاق سے مالی معاملات کے حل کا مشن وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی زرستدارت اجلاس وفاق کے ذمہ صوبے کے واجبات اور دیگر مالی امور پر تفصیلی بریفنگ وزیر علیہ کی وفاق کے ساتھ معاملات اٹھانے کے لیے لاحی عمل بنانے کی ہدایت علیہ امین گنڈاپور نے کہا وفاق کی طرف خیبر پختونخواہ کے پندرہ سوار ارب روپے سے زائد کے واجبات ہیں صوبے کے واجبات اور آئینی حقوق کے لیے تمام دستیار فورنس پر بھرپور آواز اٹھائیں گے وفاق سے شنوائی نہ ہونے کی صورت میں عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے پنجاب حکومت کی بجٹ منظوری کی تیاری پنجاب اسمبلی کا اجلاس اٹھارہ مارچ یا اس سے پہلے بلانے کا فیصلہ گزشتہ نو ماہ کا استعمال شدہ اور آئندہ تین ماہ کا بجٹ منظور کرایا جائے گا مزیر خزانہ پنجاب مجتبہ شجار رحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے مجتبہ شجار رحمان کہتے ہیں کہ اسمبلی میں پیش کرتا بجٹ مکمل ایک سال کا ہوگا بجٹ پیش ہونے کے ایک تین بات اپوزیشنل لیڈر بحث کا آغاز کریں گے ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس دس سے چودہ دن جانے رہنے کا امکان ہے لاہور میں آئی ٹی ایڈوکیشن اور فلم سٹی منصوبہ جلد شروع کرنے کا فیصلہ سبائی دار الحکومت میں اکیس منزلہ عرفہ کرین ٹاور ٹو بنے گا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی مائیکروسافٹ اوریکل اور دیگر بڑی کمپنیوں نے آئی ٹی سیٹی لاہور کے لیے آماد کی ساہر کر دی وزیرعالہ پنجاب کی چین کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کو دفتر بنانے کے لیے دعوت دینے کی ہدایت مریم نواز نے کہا دنیا بھر سے بہترین آئی ٹی کمپنیوں کو آئی ٹی سیٹی میں بزنس کے مواقع فراہم کریں گے پنجاب سمیت پاکستان بھر میں دنیا کی بہترین جامعات کے کیمپس بنائیں گے لاہور میں فری وائ فائی پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی بھی منظوری تعلیمی اداروں ائرپورٹ ریلوے سٹیشن اور بس ٹینڈ پر ترجیحی بنیادوں پر فری وائ فائی لگے گا وزیرعالہ خیبر پختونقہ علی امین گنہ پور نے وعدہ وفا کر دیا خیبر پختونقہ کے تمام بڑے ہسپتالوں میں آت سے سہت کارڈ پر مفتلاج بحال سہولت پروگرام کے پینل پر موجود 118 ہسپتالوں کی فہرس سجاری کی پی حکومت نے انشورنس کمپنی کو پانچ ارب روپے جواری کر دیئے ہسپتالوں میں سہت کارڈ کے تمام کاؤنٹرز کھول دیئے گئے مالی بہران کے باعث ایم ٹی آئیز ہسپتالوں میں سہت کارڈ پر علاج 19 اکتوبر 2023 سے بند تھا جو نگبان رمضان پیکج کے نام سے آپ سب جانتے ہیں اور یہ 64 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بنایا گیا ہے اگزیکلی اس کا فگر 64 لاکھ 69 494 بینیفیشنیز ہیں فیک پروپیگنڈا نہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں نہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کاندھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ زخیرہ دوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے اگر جو ہے وہ زخیرہ دوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور ایف آئی آر کرانے کی اجازت ہے رمضان پیکج سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع پنجاب عزبہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہا چونسل لاکھ سے زائد خاندانوں کو گھر کی دہلیس پر رمضان پیکج بھیجوا رہے ہیں سیاسی مخالفین کو تکلیف ہے کہ ہم نے لوگوں کی لائنیں نہیں لگوائیں زخیرہ اندوزوں اور گراف روشوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ پاکستان میں آج پہلا روزہ پہلی افطاری کے لیے گھروں میں مزے مزے کے پکوانوں کی تیاری شروع شہریوں نے پہلے افطاری ریسٹورانٹس میں کرنے کی بھی پلاننگ کر لی مساجد میں رانتیں بڑھ گئیں اڈیالا جیل کے قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقاتوں پر دو ہفتے کی پابندی آئیت ذرائع کے مطابق پابندی جیل کو نشانہ بنای جانے کے خطشات کے پیشن اثر آئیت کی گئی بہم ڈسپوزل سکوار سے جیل کے اندر اور باہر سکریننگ کروانے کا حکم بیک مہداخلہ نے جیل کی باؤنٹری وال پر خاردار تار لگانے کا حکم دے دیا ادھر آولپنڈی پولیس نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا کبریج پر بھی پابندی لگا دی پولیس کی میڈیا ٹیموں کو اڈیالا جیل سے دو کلومیٹر دور رہنے کی ہدای تحریک انصاف کی اڈیالا جیل میں ملاقات پر پابندی کی مزمہ تمہار ایوب کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر سب ہو رہا ہے سینٹ الیکشن پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنا چاہتے تھے عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواستوں پر سمات ہوئی جسٹس گل حسن آرنگ زیب نے نماغ سیئے کہ درخواستوں پر مناسب حکم جاری کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی سیکٹر سے متعلق اجلاس وزارت آئی ٹی اور ٹیلی قوم کے حکام نے اقدامات پر بریفنگ دی آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر غور وزیر اعظم کی آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف سے نیول چیف ایٹمیرل نوید اشرف کی ملاقات نیول چیف نے شہباز شریف کو وزارت عثمہ کا منصف سنبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں پاک بہریہ کی پیشہ ورانہ عمور پر تباتلہ خیال کیا گیا ملک میں سیاسی بہرانوں کی وجہ سے ترقیاتی منصوبیں متاثر ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا پالسیوں کے تسلسل کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا چین سیپے کے تحت پانچ نئے کوریڈور شروع کرنے کو تیار ہیں گرزوں کی ادائیگی کے لیے پچھتر کھرب سے زائد درکار ہیں صدر آصف زرداری کا تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت نے فیصلہ درپیش مہاشی چیلنجز کے پیش نظر کیا صدر آصف زرداری آج مزار قائد پر حاصری دیں گے ادھر آصف ابوٹو کی گھڑی خدا بخش میں حاصری میں نظر بھٹو اور زلفقار علی بھٹو کے مزار پر پھول رکھے فاتح خانی کی وفاقی وزیر اطاولہ تارر نے وزارت اطلاعات و نشریات میں عہدے کا چار سنبھال لیا وفاقی وزیر اطاولہ تارر نے کہا وزارت اطلاعات کے دروازے صحافیم کے لیے کھلے رہیں گے مصور صحافت کے فروغ، حکومت اور میڈیا کے تعلقات مضبوط بنانے کی ضرورت ہے پشاور کے تانہ مچنکیج کے حدود میں پولس پر فائرنگ دو حلکار شہید ایک زخمی پولس کے مطابق فائرنگ پولس موبال پر کی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پکتونکوا کی مضمت آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی علی امین گنڈاپور کے پولس حلکاروں کی شہادت پر ازار افسوس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ حکومت شہدہ کے لباہکین کو تنہا نہیں چھوڑے گی تقسیم کے بجائے آزادی کے الفاظ استعمال کریں چیف جس اسکازی فائزی سکے چترال ارازی کیس میں رمارکس کہا تقسیم کا لفظ ہندوستان والے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کبھی حکمران نہیں رہے ہمیں فقر سے آزادی حاصل کرنے کے الفاظ استعمال کرنے شاہیے ثبوت ہیں تو دکھا دیں مفروضوں پر کیس نہیں چلا سکتے رمضان میں بھی اسرائیلی جاریت تھم نہ سکی سہہنی فورسز کی شدید بمباری مزید سرسٹھ فلسطینی شہید ایک سو چھائے زخمی ہو گئے اسرائیلی فارڈ شمالی غازہ خان یونس اور افا میں بارود برسا دیا سہہنی بمباری میں مشہور فٹبالر محمد برکت بھی شہید ہو گئے شمالی غازہ میں شدید غزائے کلدس سے مزید دو بچے دم توڑ گئے پہلی ترابی کے موقع پر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی سکیورٹی فورسز نے سخت ناکہ بندی کی مسجد اقصہ جانے والی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا موڈی سرکار نے شہریت کا متناسع قانون سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کر دیا قانون کے مطابق بھارتی حکومت بنگلہ دیش افغانستان اور پاکستان سے آئے غیر مسلموں کو شہریت دے سکے گی مسلمانوں کو اس متناسع قانون کے دارے اختیار سے باہر رکھا گیا ہے 2019 میں منظور کیا گیا قانون مظاہروں کے باعث نافذ نہیں کیا گیا تھا متناسع قانون کے خلاف مظاہروں میں سو سے زیادہ افراد مارے گئے تھے